بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا باعث بنتا ہے پیٹ پھولنے پر معمول سے زیادہ بڑا نظر آنے لگتا ہے اور تکلیف کا احساس بھی ہو سکتا ہے جسم میں سیال مادے کا اجتماع بھی اس کا باعث ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے جیسے نظام حازمے کے مسائل یعنی قبض کھانے سے الیرجی یا محسوس اجزاء کو جسم کا حضم کرنے سے انکار پیٹ پھولنے کا باعث بن سکتا ہے بہت زیادہ سافٹ ڈرنگز نمک یا چینی کا استعمال جبکہ غزہ میں فائبر کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے مگر طرز زندگی کی چند عام چیزوں سے پیٹ پھولنے کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے بلکہ فوری ریلیو بھی ممکن ہے تو سب سے پہلے چہل قدمی بہت ضروری ہے جسمانی سرگرمی سے آنتوں کی سرگرمیاں معمول پر آتی ہیں جس سے اضافی گیس اور فضلے کی اخراج میں مدد ملتی ہے آنتوں کی افعال معمول پر لانا کبز کے شکار افراد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے چیل قدمی پیٹ پھولنے اور گیس کے دباؤ سے تیزی سے ریلیو میں مدد مل سکتی ہے کہ بندہ جب بھی تھوڑا سا وقت ملے تو چیل قدمی ضرور کریں پیٹ کی مالش پیٹ کی مالش بھی اس حوالے سے مندگار ثابت ہو سکتی ہے اس مقصد کیلئے دائیں کولے کی ہڈی پر ہاتھ رکھیں اور پھر سرکولر موشن میں ہلکے دباؤ کے ساتھ دائیں جانب کی پسلیوں تک مالش کریں اس کے بعد پیٹ کے اوپری حصے پر بائیں جانب کی پسلیوں تک مالش کریں پھر آہستگی سے بائیں کولے کی ہڈی تک لے جائیں اگر مالش کرنے پر تقریف ہو تو بہتر ہے کہ اسے نہ کریں یوگا کے مخصوص پوز شکم کے مسئل کو غزائی نالی میں موجود اضافی گیس کے خراج میں مدد دے سکتے ہیں جس سے پیٹ پھولنے کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے اس حوالے سے کسی مائر سے مشروع کیا جا سکتا ہے گرم پانی سے نانے کا ایک عمل ہے گرم پانی سے نانے پر پیٹ کو گرمائش ملتی ہے جس سے اس پر دباؤ کم ہوتا ہے اور غزائی نالی زیادہ موصل طریقے سے کام کرتی ہے جس سے پیٹ پھولنے میں کمی لانا ممکن ہے پانی کا استعمال سوڈا بائی کاربونیٹڈ مشروعات میں گیس ہوتی ہے جو پیٹ میں اگھٹھی ہو جاتی ہے ان کو بنانے کے لئے کاربنڈائی آکسائیڈ استعمال ہوتا ہے جو پیٹ پھولنے کا باعث بنتی ہے چینی یا مسنوعی مٹھاس والی غزابی گیس اور پیٹ پھولنے کا باعث بن سکتی ہے ان مشروعات کی جگہ پانی کو دے دینا تمام مسائل سے بچا لیتا ہے جبکہ کبز سے نجات بھی ممکن ہو جاتی ہے فائبر کا استعمال بڑھانا چاہیے زیادہ فائبر کا استعمال کبز اور پیٹ پھولنے کی روک تھام کرتا ہے مردوں کو روزانہ 38 گرام جبکہ خواتین کو 25 گرام فائبر جز بدن بنانے کا مشروع دیا جاتا ہے مگر یہ بھی ذہن میں رہے کہ بہت زیادہ فائبر کھانا یا بہت کم وقت میں زیادہ کھانا شروع کر دینا زیادہ گیس اور پیٹ پھولنے کا باعث بھی بن سکتا ہے تو فائبر کی مقدار میں بتدریج اضافہ چند ہفتوں میں کرنا چاہیے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھانا چاہیے تاکہ جسم اس سے مطابقت حاصل کر سکے زیادہ نمک سے بھی پریز کرنا چاہیے زیادہ نمک کھانے کے نتیجے میں جسم میں پانی گٹھا ہونے لگتا ہے جس سے پیٹ پھولنے کا حساس ہوتا ہے یہ مسئلہ ہاتھوں اور پیروں میں بھی سامنے آ سکتا ہے بہت سارے لوگ چنگم کھاتے ہیں چنگم کھانے سے بھی پریز اس وقت کرنا چاہیے کہ چنگم چبانے کے دوران ہوا بھی پیٹ میں چلی جاتی ہے جو ممکنہ طور پر پیٹ پھولنے اور گیس کا باعث بن سکتی ہے لہذا چنگم کھانے سے گریز ہی کرنی چاہیے پرو بائیوٹک پرو بائیوٹک آنتوں میں موجود اچھے اور مفید بکٹیریا پر مشتمل ہوتے ہیں پرو بائیوٹک سپلیمنٹ آنتوں کی بکٹیریا کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو گیس اور پیٹ پھولنے کا وائز بن سکتے ہیں کھانے میں مناسب وقفہ بھی رکھنا چاہیے بیچتر فرات کو زیادہ کھانے پر پیٹ پھولنے کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے بچنا آسان ہے اور وہ یہ کہ کھانے کے اوقات میں مناسب وقفہ رکھیں اور کم مقدار میں کھائیں تاکہ نظام حازمہ مترک رکھنے میں مدد مل سکے کھانے کا بہت تیزی سے نکلنا غزائی نالی میں ہوا کو بھرتا ہے اسٹرا سے مشروع پینا لوگوں کو زیادہ ہوا نکلنے پر مجبور کرتا ہے جو گیس اور پیٹ پھولنے کا باعث بن جاتا ہے پیٹ پھولنے کا یہ شکار افراد کو اسٹرا سے گریز کرنا چاہیے اور کھانا آرام سے کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے ورزش جسم کو گیس اور کب سے بچانے میں مدد دیتی ہے کیونکہ اس سے آنٹوں کی افعال ٹھیک ہونے کا امکان بڑھتا ہے ورزش جسم میں پسینے کے ذریعے اضافی سوڈیوں کا اخراج ہوتا ہے جو سیال کی اجتماع کو دور کرنے مدد دیتا ہے ورزش کرنے سے پہلے اور بعد میں پانی پینا مت بھولیں کیونکہ جسم میں پانی کی کمی قبض کو بدتر بنا سکتی ہے گیس خارج کرنے والے کیپسول بھی بزار میں ملتے ہیں ایسے کیپسول آسانی سے مل جاتے ہیں جو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے خرید کا لاسکتے ہیں جو غزائی نالی میں موجود اضافی ہوا کی اخراج کو یقینی بناتے ہیں پودینے کے تیل کے کیپسول بھی بزاروں میں موجود ہوتے ہیں پودینے کے تیل کے کیپسول بھی بدعزمی اور گیس کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور پیٹ پھولنے کے مسائل سے ریلیو آسل کر سکتے ہیں پودینہ آنٹوں کے مسلز کو سکون پہنچا کر گیس اور فضلے کو گزرنے میں مدد دیتا ہے تاہم سینے میں جلن کا مسئلہ رہتا ہو تو پھر پودینے کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے لیکن اگر ان تمام مسائل سے اگر جان نہ چھوٹ رہی ہو تو پھر ڈاکٹر کو بھی ضرور دکھانا چاہیے پیٹ پھولنا اور چھکم میں سوجن کئی بار کسی مرض کی علامت بھی ہو سکتا ہے اگرچہ ایسا امکان بہت کم ہوتا ہے جیسے جگر کے مراز آنتوں کے ورم کے مراز آٹ فیلئر گردوں کے مسائل اور کچھ اقسام کے کینسر سے بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اکثر پیٹ پھولنے کا مسئلہ کئی دن تک ہفتے تک کئی دن اور کئی ہفتے تک برقرار رہے تو پھر بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے ریجو کریں تاکہ درست تشخیص ہو سکے اور آپ کو صحت من زندگی نصیب ہو امید ہے کہ آپ کو آج کسی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ